بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کی تھی لیکن حریم شاہ آج کل آہ ہارٹ وارٹر میں ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی خاتون جس نے یہ دعویٰ کیا اور پونٹ دکھائے رقم دکھائی اور اس نے کہا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے آپ چونکہ کافی قریب رہے ہیں کیا یہ واقعی حریم شاہ بڑی طاقتور خاتون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا جو کمزور ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر جب طاقتور حملہ آور ہو کے آئیں اور اپنا سٹیٹس دکھائیں اپنے سے بڑھ کر اور اپنی سائز سے زیادہ ان کو اہمیت مل جائے تو پھر وہ اس طرح کے ان کے جو دعوے ہوتے ہیں کہ جناب قانون میری اوپر ہاتھ کوئی نہیں اٹھا سکتا میں قانون کے دہرے میں نہیں آسکتی میری گرفت نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے ہاں صحیح جب آپ ظلم کرتی ہیں کسی کے بارے میں بدگوئی کرتی ہیں حرزہ سرائی کرتی ہیں کسی کا دل دکھاتی ہیں حضور کا فرمان ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا جیسے ہی مظلوم کی طرف سے کوئی آہ نکلتی ہے تو وہ یقیناً اللہ کے دروازے پر جا کے دستک دیتی ہے مجھے بہت سے دوستوں کے فون آئے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ایسی بیچاری کا مسک شدہ شکل اور اس کی ایسی کیفیت جیسے مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ جناب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے آدمی کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس طرح کی تصویر اگر لگا دی جائے تو اس سے تاثر دیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کینسر ہو جاتا ہے اور کس طرح آدمی بدنما چہرے کے ساتھ تو بہرحال بدنما چہرہ ہو یا کسی کا گھونسا ہو یا کسی کی طرف سے جناب اس کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا ہو یا خدا نخواستہ اس کے اوپر بہرحال عزمائش کی مختلف شکلیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل مختلف عزمائشوں میں ہیں یہاں سنا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی جو ہے ان کو بھی فریض کر دیا گیا ہے پھر اس طرح کی باتیں کرنا اپنے حیثیت سے زیادہ یہ بھی انسان کو عزمائش میں ڈال دیتا ہے میں نے تو کبھی ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے میں نے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا اور اللہ تبارک وطالعہ جب انتقام لیتے ہیں کیونکہ وہ عزیز بھی ہے ذو انتقام بھی ہے تو جس وقت وہ انتقام لیتا ہے تو پھر اسی طرح جو ہے اس کا اثرات چہرے پر بھی ہو سکتے ہیں مستقبل پر بھی ہو سکتے ہیں مقدر پر بھی ہو سکتے ہیں پھر مختلف عزمائشوں کے اندر انسان مبتلا بھی ہو سکتا ہے تو میری تو یہی دعا ہوگی کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے ہر چیز کی جناب بات کر کے کہہ دینا مزاق ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مزاق ہے یہ جو اس نے گٹھیار کتاب کے ساتھ کی تھی تو اس وقت آپ نے کے دل سے اس کے لیے کوئی بددوا نکلی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ میری طرف سے نہ بھی نکلی ہو لیکن بات یہ ہے کہ میری خانقہ سے وابستہ لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے اگر اے بات ان تک پہنچی پھر میرا ایک خاندان ہے پھر میری قبلہ والدہ پاک زندہ بیٹھی ہیں تو بہرحال جس کا دل بھی دکھا اور اس کے اوپر انہوں نے جو اللہ سے بات کی اللہ سے لو لگائی تو بہرحال اس کے اثرات تو ظاہر ہونے دینا تو اس لیے لوگ تو اب مجھ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھنے لگ گئے ہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے اس کے اوپر یازمائش وقت سسلہ جاری ہو گیا ہے آپ نے شرافت کے ساتھ اس کے معاملات میں خاموشی اختیار کی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے انتقام بھی لے رہے ہیں اور اس کو جناب ازمائشوں میں بھی مبتلا کر رکھا ہے پہلے ہم نے آپ کا جو مفتی صاحب انٹرویو کیا تھا آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ گندیل بلوچ کی بھی آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی پھر اس کی بھی آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا اس کی طرف سے جو آیا کہ جی کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ مجھے گندی نظر سے دیکھتے تھے تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس یہ چونکہ معاملات اب کسی اور طرف چلے گئے ہیں تو آپ اصلاح کر رہے تھے یا آپ کا مطلب ہے کہ جو ظاہر خاتون ہے آپ کا کوئی اور ارادہ تھا دیکھ جی میں نے تو ہمیشہ کہا کہ میں نے تو اسے سید زادی سمجھا پھر اس نے کہا جی میں نے پانچ چھ سال جو ہے فلان دینی مدرسے کے اندر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے ہی میں نے تو اسے ایک عالمہ سمجھا ہی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری پوشٹ کے پیچھے میری ٹوپی کے اوپر کیا کچھ جناب وہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں ہی کس طریقے کے اوپر جناب وہ تماشے دکھا رہی ہیں کس طریقے کے اوپر وہ واق کرتے ہوئے میرے ساتھ جناب چلتی ہوئی سٹوڈیو سے آتی ہوئی سٹوڈیو سے باہر جاتی ہوئی میں تو ایک چینل کا مہمان تھا اسی کی مہمانی کی وجہ سے میں وہاں گیا تو اس کی منت سماجت کے جناب آپ ضرور تشریف لے آئیں میرا پروگرام اچھا ہو جائے گا بہرحال یہ تو اب ساری باتیں ایسی ہیں جو حقائق لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا جب آدمی انداز اختیار کرے ہی تو یقینا پھر وہ دن دور نہیں ہوتا جب آدمی اللہ کی آزمائشوں میں سے کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے آہ مفتی صاحب اگر حریم شاہ آپ سے نکاح کر لیتی تو آپ تیار تھے نہیں نکاح دیکھنا بات یہ ہے کہ میں ایک بزرگ عمر کا آہ میں پڑھنانہ بن چکا ہوں یعنی میرا نوازہ جو ہے اس وہ بھی صاحب اولاد ہے ہی اور ایک ایسی بچی پھر یہ ہے کہ میں کیوں جناب ایسی معترمہ سے نکاح کروں یا ان کو پیغام میں نکاح دوں جس کی زبان بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ سارا دار و مدار زبان پہ ہوتا ہے جس کی زبان اچھی ہے وَقُولُوا لِلنَّا سِ حُسْنَا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو اب یہ ایک آدمی جو ہے اس کی گفتگو بھی بڑی عجیب قسم کی ہے مضاہیہ جناب اس کا انداز ہے پھر دل دکھانا جناب اس کا مشغلہ ہے میں یہ کہوں گا اور پھر اس کے ساتھ جھوٹ بولنا اور پھر اپنے آپ میں تقبر کہ میرے اوبر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس طرح کی جو فنکاریاں ہیں تو میرے جیزا آہ باوقار آدمی تو نہ ان کو پیغام میں نکاح دے سکتا ہے نہ ان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے آج مفتی صاحب یہ دیکھیں نا وہ کہتی ہے میں سرجری کرواری تھی تو مجھے اطلاع ملی میرے اکاؤنٹ سیز ہو گئے ہیں تو ہونٹ جو ہے آدھا پھولا ہے یعنی لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے گونسا مارا ہے لیکن اکاؤنٹ سیز ہونے سے یہ اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ سیز ہوئے اور بڑے بڑے لوگوں کے ہوئے تو کسی کا کوئی ہونٹ نہیں سجا یہ کونسی بیماری نہیں آئی ہے بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا تھا جی میرے اوپر فلان حملہ آور ہے فلان درندہ حملہ آور ہے تو لوگ پہنچ جاتے تھے لیکن جس وقت حقیقی معنی میں جناب کوئی درندہ پہنچا تو کوئی نہیں پہنچا اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ ہر وقت تو جناب مزاق کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے مسکران پڑتا ہے اب محترمہ کی کس بات کے اوپر جو ہے پاکستانی قوم اعتماد کرے کیونکہ جو ان کا کردار ہے جو ان کے اب تک کے عامال ہے جو ان کی اپنی گفتگو ہے ایک جناب اپنا پاؤنز کے حوالے سے ایک رفس کی بات کی پھر فورا جناب یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک مزاہیہ ہے اور جو فلان ہے اور فلان ہے تو بہرحال پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ کون سچا ہے کون جوٹا ہے اور جب آدمی اس قدر جوٹ بولے تو یقیناً اس طرح کی بات کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں بہرحال انہیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اور آج کے بات تیہ کرنا چاہیے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی اور میں سچ بولوں گی مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حریم شاہ اللہ کی پکڑ میں آ چکی ہے یا پکڑ کے بالکل قریب ہے دیکھیں جی میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ خود ہی بتا سکتی ہیں اگر ان کے اکاؤنٹ فریض ہو چکی ہیں اور اس وقت دو تین ادارے پاکستان کے ان کے تعاقب میں ہیں اور اس طریقے کے اوپر کسی سے وہ گھوسہ کھا بیٹھی ہیں یہ اس طریقے میں خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی جناب ایسا اثر آگیا ہے جس کی وجہ سے وہ بتشکل ہو گئی ہے تو وہ خود ہی ویدلہ کر سکتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ اللہ کی طرف سے بطور عزمائش کے ہیں اور بطور امتحان کے ہیں جب وہ بیچاری اس وقت کہاں کھڑی ہے جس کے اوپر اسے آپ فولی طور کے اوپر اللہ کی جانے متوجہ ہونا چاہیے بہت شکریہ جناب مفتی قوی صاحب آپ نے اظہار خیال کیا ناظرین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حریم شاہ نے ہمیشہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی ہے لیکن ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی کا یہ کمال تو ہے کہ وہ ہمارے وزراء کو بھی پھنسا لیتی ہے پھر ان کے ساتھ نہ صرف تصویریں بناتی ہے بلکہ ان کو بلیک میل بھی کرتی ہے اور یہ دعوے بھی کرتی ہے کہ سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے تو مفتی قوی صاحب کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتی ہے اور اب چونکہ اللہ کی لاتھی جو ہے بے آواز ہے ایک حدتہ کی چھوٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اب یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرجری کی وجہ سے سرجری چھوڑنے کی وجہ سے یا کاؤنٹ سیز ہونے کی وجہ سے ہونٹ نہیں پھولتا یہ سٹوری بھی سامنے آ جائے گی کہ کس نے حریم شاہ کے موں پہ گھونسہ رسید کیا ہے جس سے اس کا ایک ہونٹ پھول گیا ہے لیکن ابھی فیلحال اسے ایف ای اے کا سامنا کرنا ہے اور اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ ایف ای اے سرنڈر کرتی ہے یا حریم شاہ سرنڈر کرتی ہے کچھ عرصے میں پتا چل جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی کلچر ہے کہ کچھ عرصے بعد کیس جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ کیس ٹھنڈا پڑ جائے چونکہ حریم شاہ کے تلقات تو ادھر ادھر ہیں بیروکریسی میں تلقات تو اس کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں یہ کیس ٹھنڈا پڑتا ہے یا مزید گرم ہو جاتا ہے چونکہ حریم شاہ آئے روز کوئی نہ کوئی کٹا کھول دیتی ہیں اور پھر اس کے پچھلے کیس بھی تازہ ہو جاتے ہیں شمشاد مانگڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شمشاد مانگڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ